سنگھرہ جسے ونٹر چیری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سردی کے موسم میں ایک مشہور اور مقبول پھل ہے یہ کھڑے پانی میں تیار کیا جاتا ہے اور صحت کے لیے بے شمار فوائد فراہم کرتا ہے یہ کسی مادے کی پیداوار کو بڑھا کر مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے جس کے نتیجے میں اس میں نمائع اضافہ ہوتا ہے مردانہ طاقت لوگ بنیادی طور پر اس کے متعلقہ فوائد کے لیے اسے استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس کا ذائقہ بصورت دیگر ہلکہ اور ناخشگوار ہوتا ہے ہلکی جلد سبز، سفید گودہ اور ذائقہ ہلکہ ہوتا ہے تازہ سندھالہ تھنڈا اور خوشک ہوتا ہے اور اس کا استعمال تجویز کردہ ہے ایک سے ڈیر تولہ سندھالہ کے فوائد درجزیل ہے سندھالہ کے فوائد ایک سندھالہ طاقت بڑھانے والا ہے دوگ یہ پیشاب کے امراض کے علاج میں فائدہ مند ہے تین یہ منی کی پیداوار کو فروغ دیتا ہے اور اسے گاڑا کرتا ہے چار یہ کسیلی کے طور پر کام کرتا ہے پانچ اسے حضم ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے اس کا زیادہ مقدار میں استعمال مطلیہ پیٹ میں درد کا بائیس بن سکتا ہے چھے یہ گلے کی خوشکی کو دور کرتا ہے ساتھ دل کی بیماریوں میں فائدہ مند ہے آٹھ یہ جسم کو مضبوط اور مضبوط بناتا ہے نوگ یہ گردے اور مسانے کی پتھری کو تحلیل کرتا ہے دست خون بہنے کی خرابی کی صورت میں یہ بہت فائدہ مند ہے گیارہ اس سندھالے کو دہی کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے بارہ دف بخار کی صورت میں چھے ماشا صفوف سندھالہ اور پانی کے ساتھ پینے سے فائدہ ہوتا ہے تیرہ اس سندھالے کا استعمال بخار اور بیماری سے بچنے میں مددگار ہے چودہ یہ جسم کو مضبوط چمکدار اور موٹا بناتا ہے پندرہ اس زخموں سے خون آنا بند کر دیتا ہے سولہ اسے اندرونی اور بیرونی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے بیرونی طور پر سندھالہ پاودر زخموں پر پھیلائے جا سکتا ہے سترہ یہ گردے کی خرابی کی وجہ سے ہونے والی خانسی کو فوراں روکتا ہے اور گردوں کو ٹھیک کرتا ہے اٹھارہ یہ گرم بیماریوں میں بے حد فائدہ مند ہے لیکن سردی کا بائیس بنتا ہے دودھ بیچنے والے اس کا آٹھا دودھ میں ملا کر اوبالتے ہیں تاکہ اس کی بھر پوری بڑھ جائے انیس یہ نشا اور نشا کو درست کرتا ہے بیس یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اکیس اگر اس کے استعمال سے کوئی نقصان محسوس ہو تو فوراں چینی کا گرم محلول پینے سے آرام ملتا ہے بائیس ایک طولہ صفوف سندھالہ روزانہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے منی گاڑی ہو جاتی ہے سندھالہ کھانے کا طریقہ اس کا آٹھا تین طولہ لے کر چھے طولہ گھی میں بھونے یہاں تک کہ آٹھا سنہری ہو جائے اس کے بعد چھے طولہ چینی کو پانی میں گھول لے میٹھا زائقہ پیدا کر کے تلے ہوئے آٹھے میں ملا دیں سندھالہ میٹھا اب تیار ہے جو انتہائی غزائیت بخش ہے اگر تازہ سندھالہ میسر نہ ہو تو خوشک سندھالہ ایک طولہ رگل کر صبح، دوپہر، شام پانی کے ساتھ کھانے سے فائدہ ہوتا ہے سندھالہ اُبالنے کا طریقہ سندھالے کو اُبالنے کے لیے ایک مخصوص طریقہ کی ضرورت ہوتی ہے بصورت دیگر یہ ضرورت سے زیادہ اُبلہ ہوا، بے زائقہ اور بے زائقہ ہو جاتا ہے ایک کلو سندھالہ لیں، ایک گلاس پانی سے بھریں اور اسے سوس پین میں رکھیں اسے دس منت تک ہلکے سے اُبالیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ سوس پین کو مضبوطی سے دھامپے تاکہ بھاپ نہ نکلے اس طریقے سے اُبلا ہوا سندھالہ بہت لذیذ ہوتا ہے اور بکھرتا نہیں ہے اس طریقے سے اُبالیں کہ سوس پین میں رکھیں گے